السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی بریلوی کا عقیدہ ہے باعتائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اور ہم دیوبندیوں کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا یہ آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا علم غیب پر مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں آج ہم آپ کے سب نے ایک دیوبندی مناظر ابو معاویہ اور اس دیوبندی مناظر ابو معاویہ نے کیا کہا وہ آپ کو سنائیں گے اور اس پر ہم آپ سے بزر یہ کمنٹس جواب چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ دیوبندی کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو آئیے پہلے ہم سنتے ہیں دیوبندی مناظر ابو معاویہ دیوبندی نے علم غیب پر کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت ہے اب کلی اور کیا کہتے ہیں اس کو عطائی کا مسئلہ ہے کلی اور عطائی کا مسئلہ ہے وہ تو آگے بات ہوگی اسی مسئلے پر بات ہوگی یہاں تک آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے حدیث سے ثابت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں جو اختلاف کرے گا وہ قرآن حدیث سے ہٹے جائے گا تو اب مسئلہ یہ ہے جو میں نے دعویٰ علماء اکرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کلی علمی غیب ہے اب اس کے اثبات کیا ہے کیا نہیں ہے تو قرآن کی کونسی آیت ہے پھر اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ آپ اس کا جواب ڈال دیجئے تو میں انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ اگلی کلپ میں مختصر کر کے آپ کو آپ کے کتابوں کے حوالوں سے اور بات آگے کرنے کی کوش برپور کوشش کروں آپ حضرات نے سمات فرمایا دیوبندی مناظر ابو معابیہ دیوبندی نے اقرار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اچھا اس نے علم غیب غلی کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر دیوبندی یہ کہتے ہیں ہمارے تعلق سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں تو یہ بلکل جھوٹ ہے یہ ان کا مکرو دجل ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانتے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے برابر کسی کا علم مانے جانے وہ کافر ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کا بھی علم نہیں مانتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ دیوبندی تو ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں عطا فرمایا ایک طرف یہ بندہ کہتا ہے جو دیوبندی ہے اور ان کا مناظر ہے وہ کہتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا اب آپ ہی بتائیں کہ یہ دیوبندی کس طرح کی لوگ ہیں محضب انداز میں آپ جواب دیں ہم آپ کے کمنٹس پر پڑھتے ہیں اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے کمنٹس پر ہم جواب بھی دیں گے تو برائی گرم آپ جواب انعائد فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کرنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وسلم